بہرحال بیوی کہتی ہے کہ خامد اطلاق دی ہے اور خامد کہتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ان اطلاق نہیں دی تو اس کی بات کا اطباع کیا جائے اگر حقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو سنت یہ ہے کہ ساتھویں دن کیا جائے لیکن نہیں جب تک اللہ توفیق نے تب بھی بھی کر سکتے ہو اور نہ بھی کر سکو تو سنت ہے اور کونسی سنت ہے تم نے پالی ہوئی ہے کہ باقی یہ رہ گئی ہے کیونکہ اس کو کچھ کھانے کو ملتا ہے نہیں سنت کا بڑا خیال ہے ان کو جس کی اولاد نہ ہو وہ اپنی جائداد جس کو چاہے دے بالکل نہیں اولاد نہیں ہے نا اس کے باقی رشتہ دار تو ہوں گے نا آخر ماں ہے باپ ہے بہن ہے بھائی ہیں ان کا حق ہے سب کو کیسے دے دے ہاں تیسرا حصہ وہ خینات کر سکتا ہے کسی دین ہی تارے کو دے دے بہن کی شادی کا پانچ لاکھ قرض ہے اببہ کی زمین جو ہے وہ فروخت اگر کی جائے تو اس میں چھے لاکھ بھی لیں گے تو اس میں سے بھی بہن کو حصہ بھی لے گا بلکل بھی لے گا کس اللہ نے کہا تھا آپ کو کہ پانچ لاکھ خرض کرو تو انہیں اپنا لاکھ بڑھانے کے لیے خرچ کیا تو آپ بھگ تو اس کے عورت سے کیا تعلق ہے وراثت وراثت ہے یہ خام کا انہیں ناکھ اوچھا کرتے ہیں دیکھیں نا ایمان سے کہے کعبے میں بیٹھے ہو ساری کائنات میں حضور پاک سے بڑی شان کسی کی ہے پتہ ہے حضور کی جب شادی ہوئی نا تو حضور پاک نے صحابہ سے کہا کہ بھئی آج ایسا کرنا کہ ہر آدمی کے گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہے نا کھانا جو بھی ہو وہ سب لے آؤ دسترخان بھئی ہم مسجد میں بیٹھ کے کھائیں گے سب صحابہ لے آئے کوئی ستو لے آیا کوئی چاون لے آیا کوئی بیچارا چٹنی لے آیا کوئی کچھ لے آیا جب سارا دسترخان لگ گیا تو حضور نے فرمایا بھئی میری بی بی زینب سے جو شادی ہوئی تھی نہیں اس کا ولیمہ ہے ولیمہ کی روز کھانا کھا رہا ہے کھانا کھا تو موکہ بھائی اس میں کتنا خرچ ہوا جی ہم تو سنت میں چلنا ہی نہیں چاہتے نا برادری کو دکھانا چاہتے آپ حیران ہوں گے کہ میری جب شادی ہوئی ہے نا مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میری آج شادی ہے والد صاحب الرحمد اللہ علیہ نے عشاء کے بات بلایا خطبہ پڑھا کہا جی آپ کا نکاح میں نے کر دیا ہے فلاں مکان میں تمہاری بیوی ہے وہاں چلے جو بس میں نہیں میرے پاس اس وقت یعنی عام کپڑے جو تھے وہ بھی پہنے ہیں کپڑے بھی نہیں پہنے کے بھی چلو شادی کے دنے بندہ پہنتا ہے ساری برادری نرحاظ ہو گئی کیونکہ بہت بڑی برادری ہے نا ہماری انہیں کہا ہم بائیکارڈ کرتے ہیں مولنہ خیرمہ صاحب صاحب واج صاحب نے کہا تم بائیکارڈ کرلو میں حضور کی سنت سے بائیکارڈ پہ کر سکتا ایک ہی میرا بیٹا ہے ایک ہی بیٹی ہے میں ان کی شادی اسی طرح کروں گا جس طرح حضور کی سنت ہے نرحاظ ہوتے ہو ہو جاؤ تو اللہ کے بندے جب تم خود بے وکوفیاں کرتے ہو تو اس کا کیا ہی راہ جتنا اللہ توفیق دے اچھا لڑکی والوں کو تو جو جہید دیں جو توفیق ہو دے دوں یہ تو نہیں نا کہ نہیں یہ بھی دو یہ بھی دو یہ بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں نا وہ تو بلکل حرام کھاتے ہیں ڈاکہ مالتے ہیں ظلم ہے کہا جائے کہ لڑکی تب لیں گے جب فلاں چیز ہمیں دو گئے کار لے کے دو ہمیں فریض دے کے دو ہمیں واشنگ مشین لے کے دو امرہ احرام باندھنے سے شروع ہوتا ہے دو رکعت پڑھنے سے پیسے دو چادریں باندھ کے پھرتے رہو تو امرہ تھوڑا ہو جائے گا جب دو رکعت پڑھو گے لبیک کا ہوگے تب شروع ہوگا یہ یوگی جو دو رکعتیں دو چادریں باندھ کے پھرتے ہیں ہندوستان میں یہ سارے عمرے میں ہوتے ہیں انہوں نے جوگی ہیں پادر ہیں باندھ باندھا ہوا ہے مارے دوست کی نوکری بہت بڑے خطرے میں پڑ گئی تھی اور ہمیں یقین تھا کہ یہ آخری میٹنگ ہے اس میں اس کو نوکری سے نکال دیں گے تو پھرنا ہم نے آپ کی کہنے کے مطابق مشورہ دیا کہ استغفال پڑھو تحجیت پڑھو رات کو دعا مانگو آج اس کا فون آیا کہ الحمدللہ میری نوکری بچ گئی میں نے میرے شوہر سے میری شادی سے پہلے کا افیر چھپایا ہے پتہ نہیں کیا افیر چھپا ہے یعنی پہلے آپ کہیں اور عشق فرماتی تھی اور خامت کو نہیں بتا رہا نہ ہی بتانا ہے انشاءاللہ من اطلاق لے کے گھر جاؤ اور میں نے کپڑے خریدے سے دو ہزار کے جھوٹ بولا تھا کہ چار ہزار کے ہیں تو خامت سے دروس جھوٹ بولتی ہے کوئی نیا جھوٹ تھوڑا ہے عورت کا کامی جھوٹ بولنا ہے کہ عورتیں صدقہ کیا کرو خیرات کیا کرو میں نے دیکھا ہے جہنم میں عورتیں دیا تھا ہے ہمارے ساتھ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ رات کو ناخن نہیں کٹنے چاہیے یعنی رات کو میاں بیوی کا ملنا تو جہد ہے لیکن ناخن جہد نہیں ہے حجیب آدمی ہیں کیسے مسرے گھڑ لیتے ہیں سب مسرے گھڑ جب چاہو ناخنیں کٹنے کا حکم ہے کٹو افضل ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ہم اپنے بھائی کا رشتہ کر رہے ہیں استخارے میں ٹھیک نہیں نہ کریں اگر استخارے میں ٹھیک نہیں ہے بلکل نہ کریں ورنہ نقصان ہوگا مجھے ہر وقت قبر کا خوف ہے بڑی اچھی بات ہے یہی تو حضرت نے حکم دیا ہے اذکر ہو حاظم اللہ ذات قبر کو اور موت کو یاد کیا گا میں والد کا خدمت کرتا ہوں اور مجھے ڈانٹے رہتے ہیں یہ ڈانٹا بھی تیرے لیے دعا ہے سنتے رہو ڈانٹ میری ایک بتیدی ہے چودہ سال عمر ہے ٹھیک نہیں ہے حیر بھی آنا شروع ہو گیا ہے ماں بیچاری کو تکلیم اٹھانا پڑتی ہے کیونکہ وہ ڈڑکی تو اب نارمل ہے سمجھ ہی نہیں ہے گھائز کیا ہوتا ہے تو کیا ایسی صورتحال میں آپریشن کے ذریعے اس کا یوٹریسٹ نکال سکتے ہیں ہاں نکال سکتے ہیں کہتا ہے کہ جو لوگ مرد اور عورتیں مراہ کر کے حاج کر کے جاتے ہیں لوگ ان کو پھول پہناتے ہیں یہ ہندو کا رواج ہے دولے کو بھی پھول پہناتے ہیں حاجی کو بھی پھول پہناتے ہیں قبروں کو بھی پھول چڑھاتے ہیں ان کا کیا ہے بیدت ہے خالص میرا دل کمزور ہے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کے اسماع ہیں ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کیا کرو ہمارے علاقے میں بلیلوی مدرسے ہیں وہاں بلیلوی مام کے لئے پیسے مانگتے ہیں بارہ بچوں کو غریبوں کو دے دو لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کسی دینی اور صحیح عقید مارے مدرسے میں جاں کے دو کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جب عورت کو حید ہو تو جس برطن میں اچار رکھا ہوا ہونا اس کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ اچار خراب ہو جاتے ہیں آج ہاتھ رکھا کے تجربہ کر دو اچھا ایسا کرو اگر آپ اچھا بناتی ہیں نا اس کو ہاتھ رکھا کے مجھے بھیج دو خراب ہوتا ہے تو ہونے دو اے دین جیوٹ گھر لکھے ہیں کیا کریں آپ اگر غسل میں وضو کر لیں صرف وضو کر لیں پھر ناخل اتا لیں تو نماز کی دوبارہ کوئی نماز کی دوبارہ ضروری نہیں ناخل اتا لیں وضو طورہر ٹوٹ جاتا ہے جملِ رحمد بل نام لکھنا بیدت ہے چڑھنا بیدت ہے کوئی اللہ کا ولی اگر کسی کافر کو سینے سے لگائے تو اس کا ایمان منتقل ہو جائے کہ ضروری نہیں ہے کتنے کافر ہیں مولہبار کو ملتے رہتے ہیں مسلمان نہیں ہوتے ایک عمرہ تین عمرہ کر چکی ہے چوتھو عمرہ پسجد عیشہ مجیران سے کرنا چاہتی ہے واپسی پر حید آ جائے اور گھر واپسی میں دو دن پھر نہ کرو نا عمرہ بلا وجہ حید آ جائے گا دفنس کے بیٹھی رہو گی تین عمرہ کر چکی ہے بس کافی ہے تواف کرتی رہو اور پھر چلی جاؤ اگر کسی شخص کو حالت احرام میں سو گیا آ نید آ گئی اور احتنام ہو گیا کوئی بات ہی وہ سن کر لے ایک مولوی کہتا ہے کہ مولانا محدث دھیلوی ہر مہینے پیسے کٹھے کر کے ملاد کرتے تھے ایک سال ان کے پاس غربت تھی چنہ ہی تھے تو آپ نے ان چنوں پہ ہی اپنے طالب علم کو ملاد بنائی کون سے محدث ہے کوئی نام تو لکھو اتنا بڑا جوڑ بول ہے اور نام بھی نہیں لکھتے ہو کس محدث کا قصہ ہے اور اگر ہو بھی تو محدث ہمارے لئے دین نہیں دین محمد مصطفیٰ ہے اللہ کے نبی نے تمہیں نہ خون کاٹنا بھی سکھا دیا میلاد نہیں سکھایا اللہ کے نبی نے تمہیں مسعہ کرنا بھی سکھا دیا اللہ کے نبی نے وضو کرنا بھی سکھا دیا خلال بھی سکھا دیا یہ اتنا بڑا ضروری مسئلہ نہیں سکھایا یہ تو چھے سو سال بعد بیدت جاری ہوئی مزفر بادشاہ تھا اس نے شروع کی تھی آپ زمزم پینے کا طریقہ وہی ہے بیٹھ کے پینے اگر کھڑے ہو کے پینے تو گناہ نہیں ہوگا احرام باننے کے بعد دو نفل پڑے ٹھیک ہے عمرہ شروع کرنے سے پہلے دو نفل اور پھر عمرہ شروع کرنے سے پہلے کون سے دو نفل ہے وہی تو ہے جب آپ نے احرام بانا عمرہ ختم کرنے کے بعد دو نفل وہ بھی کوئی دو نفل نہیں تواف کے بعد دو رکات ہیں مسجد مدینہ منورہ میں اگر ہم نے اشراق پڑھنا ہے مسجد نفی میں پڑھیں یا مسجد قباہ میں جا کے پڑھیں کبھی وہاں پڑھو کبھی وہاں پڑھو دونوں سواب حاصل کرو احرام کی عالت میں غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا لیں ہاتھ پہ خشور لگ جائے تو دم تو نہیں پڑتا اچانک لگ جائے تھوڑی لگ جائے پھر دم نہیں پڑتا لیکن فالن دو ڈالو کلمہ تیبہ ستر ہزار دفعہ ہوتا ہے یا ایک لاکھ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو اتنا تھوڑا ہے مندنے والوں کے لئے سب سے پہلے دعا کرو باقی قرآن پڑھ کے سواب بھیجو ان کے لئے صدقہ و خیرات کرو وہاں سے نکلنے کے لئے کیا پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ خاندان والے حسد کرتے ہیں وہاں بھی لا حول پڑھا کرو بس تم نہ کیا کرو حسد کیونکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے لا تحاسدو ولا تباغدو ولا تدابرو کونو عباد اللہ اخوانا حضور نے فرنایا خبردار ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو اگر کوئی صبح نہار مو پانی پیئے تو جائز ہے ہاں جی بالکل جائز کیوں جائز نہیں ہے وجہ بھی بتاؤ نا کہ جائز کیوں نہیں ہے سارا دن جائز ہے نہار مو نہ جائز ہے کیوں مسئلے جوٹھیں کیوں گھڑتے ہو مولانا قاضی افتخار صاحب نے اسلام کا اللہ ان کو جلائے خیر دے والے ہی السلام و رحمت اللہ میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں تم درستی کے آپ کو اللہ جلائے خیر دے لیکن میرا خیال ہے آپ دعا نہیں کرتے دعا کرتے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوتا یہ رسمی دعا ہے ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کب یہ یاد ہی نہیں ہو بارہ جو مرضی آئے کریں میری بیٹی پر جن یا کسی کا اثر ہے اپنے کو چاکو مارتے ہیں نہیں آنے دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی جن ہے تم نے اس کی شادی نہیں کی ہوگی تو اس کو جن نے تو آنا ہے شادی کر لو بھوت آئے گا گھر میں جن نکل جائے یہ عورتیں پھر اسی طرح کرتے ہیں کسی کو قریب نہیں آنے دیتے ہیں مجھے جن ہے جن صرف ہمارے مسلمانوں کو پکڑتے ہیں ان کافروں کو بھی نہیں پکڑتے ہیں ہندوں کو بھی نہیں پکڑتے ہیں انگریزوں کو بھی نہیں پکڑتے ہیں وہ تو ننگی پھرتی ہیں وہ تو سمندروں کے گنارے پہ سن باد رینے کے لیے بغیر کپڑوں کے پڑی ہوتی ہیں ان کو تو جن نہیں پکڑتے ہیں آتے ہیں جن لیکن یہ جیوٹ ہوتا ہے ایک نشانی یاد رکھو جس پہ جن ہوگا وہ عورت یا مرد ایسے جل جائے گا چونکہ جن آگ ہے جب آگ قریب آئے گی جلا گراک کر دی ہٹی کٹی ہے میک اپ کرتی ہے تین دفعہ کھانا کھا جاتی ہے جن کوئی جنشن نہیں اگر ہو تو بھرسولت البقرہ پڑھ کے دم کرو روزہ رسول کی بھی حاضری نصیب ہو جب سامنے کھڑے ہوں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ جو آپ کو آتا ہے پڑھتے نہیں چلتے چلتے نہیں بے عدبی ہے ہر نماز کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنے دروش ہی پڑھتے لو کسی جگہ بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صرف صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کا وہ نشان لگا ہوا ہے وہاں ستون بھی سفید ہے اور کالینوں کا رنگ بھی الگ ہے نماز کے لیے دل کی نیا اصل نیت ہوتی ہی دل کی ہے ہر کام میں زبان سے تو ایک تذکرہ ہے یاد کرنا ہے کہ ہمیں بعد یاد آ جائے میرے بیٹے کی عمر چھبیس سال ہے عقل کی بھی کمزوری ہے لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن بعد دین زادی نہیں اچھی عقل کی کمزوری ہے کہ لڑکی بھی تار لی ہے یہ کیسا عقل کا کورہ ہے کہ لڑکی تو اس نے ڈھونڈ لی ہے شادی کرنے کے لیے کوئی عقل کی کمزوری نہیں ایسے خام خاتم نے ساکھ پچھنا رہا کمرہ بند کر کے دو تین ٹھوکو دیکھو عقل ٹھیک ہوتی ہے نہیں ٹھوکو ہوتی ہے عشق بھی نکل جائے گا عقل بھی ٹھیک ہو جائے گا ہر بات میں مولوی کو کیوں تنگ کرتے ہیں خود دروادہ بند کر دو ڈندہ لے گے شروع ہو جاؤ عمرے کے لیے مردوں کے لیے دائیں کندہ بلکل پورے ساتھ چکر میں نکالنا ہے حج کا تواف ہو یا عمرے کا ہو عورتوں کے لیے پردہ اس قدر ضروری ہے کہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِمْ اِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ بَتَاءً فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ قرآن کا حکم ہے نصر قطی ہے کون بیمار تھے غسل نہیں دیئے بس احرام ایسے بغیر غسل کے بندے کوئی ہاتھ دی کھانے پینے کی کوئی چیز سامنے رکھ کے دعا کی جا سکتی ہے آگے پیشے دعا نہیں کی جا سکتی ہے صرف کانہ رکھ کے دعا دیئے ہر آدمی دعا مانگتا ہے اس سے بڑی دعا کیا ہے جو حضور نے میں سکھائی ہے یہ جو مولوے والی قرآن کی دعا ہے یہ تو حلوائیوں کی دعا ہے مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے تیر سو کلومیٹر کو نماز کے لیے جا رہے ہیں تر فسل کر گر گئے اپریشن ہوا احرام جب ٹھیک ہو جائیں ان کو عمرہ بھی کرائیں اگر ہم نے تواف کر دیا اور اس کی دو رکعات ہوتل میں جا کے پڑھیں ادا ہو جائے گی لیکن جو حرم کا ثباب ہے وہ تو ہوتل میں نہیں ملے گا امام کے زعزوہری آسر کی آخر رکعات میں شامل ہوئے ہیں تو وہی ہے کہ وہ ایک کھڑی ہوکے ایک رکعات پڑھیں گے پھر بیٹھ جائیں گے پھر دو رکعات پڑھیں گے یہاں کسر نماز ادا کی جائے گی میرا بھائی گزارش یہ ہے تم ہو مسافر تمہارے لئے نماز کسر ہے لیکن اگر امام مقیم ہے پھر نماز تم پوری پڑھو گے پھر اس کے پیچھے کسر نہیں کرو گے اگر اپنی پڑھو یا امام بھی مسافر ہو پھر خسر کرو بچے ہیں اللہ سب کو کامیاب فرمائے برحال جن کے لیے بھی آپ چاہیں دعا تواف کر سکتے ہیں نماز میں ہاتھ جو ہیں ناف کے نیچے بردوں کے لیے عورتوں کے لیے سینے پر باننے چاہیے چونکہ یہ حدیث ہے حضور پاک کی اور روایت ہے حضرت علی سے کہ وضع الیمینِ علی الشمالِ تحت السنتِ اور آپ نے یہ بھی فرمائے کہ من السنتِ کے سنت یہی ہے یہ تنیپتہ کے ایک آدمی آیا تو حضرت عمر نے اس کو کتہ کہہ کے بھگا دیا ہم نے تو نہیں پڑھا آج تک بعض آدمی فرمائے پڑھتے ہیں سنتیں نہیں پڑھتے ہیں اللہ ہدایت دے جو لوگ سنتیں چھوڑتے ہیں ایک دفعہ وہ فرمائے پڑھ سے بھی محروم ہو جائیں گے بارہ رفعہ دین جو کرتے ہیں ان کی بھی نماز ہو جو نہیں کرتے ان کی بھی ہوتی ہے محدثین نے باقیدہ باب باندے ہیں رفعہ دین نہ کرنے کے اگر پشاب کے کترے آتے ہوں تو احرام کی حالت میں سلح ہوا کپڑا تو نہیں پہن سکتے البتہ پیمپر وغیرہ یا اور کوئی چیز باندھیں اگر بچے ہیں اولاد ہے لیکن بیوی کسی اور کے ساتھ نمو دباللہ جوڑی ہوئی ہے تو اگر آپ انطلاعہ کر سکتے ہیں بہتر ایسی گندی عورت کو گھر رکھنے کی کیا ضرورت ہے تراغ دے تو کاروبار بہت مندہ ہے استغفار پڑھا کرو میری بیوی کو یرکان کی تکلیف ہے اللہ شفا دے لے صلاح من دون اللہ کا شفا یہ عید پڑھ کے دمکیا کرو بنگلہ دیش سے آئے رکو کے بعد ہاتھ نہیں باندھے جاتے یہ ایک نیا مسئلہ نکلا ہے چودہ سو دن سو صدی کے بعد ہاتھ اسی طرح کھولے ہوتے ہیں جیسے پہلے کھولے ہوئے ہیں ہاتھ اتنا لمبا جو میں کس کروں گا یہ تم نے خط لکھا ہے سوال جواب ترہی ہے تواف کے لئے آپ کسی کو دہان دے سکتے ہیں میری دو بیٹی ہیں اللہ آپ کا اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے بارہ جن کے بچے ہیں بیٹیاں ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں اللہ سب کو صالح بنائے اسلحنا و اسلح بنا و اولادنا و اولاد المسلمین بناتنا و بنات المسلمین شبابنا و شباب المسلمین ذریاتنا و ذریات المسلمین خواب کا مجھے نہیں پتا رکھتا ہے میں کمارا ہوں میں شادی شدہ لڑکی سے پیار کرتا ہوں ان کو خبر دو تاکہ تمہاری ٹھکائی کریں بھئی ان کا علاج یہی ہے ان کا علاج تعوید نہیں ہوتا ہے ان کے علاج ہے ڈنڈا اللہ نے چار کتابیں اتاری پانچ ون لوا ہوتا رہا ہے یہ لوگ جو ہیں بگڑے ٹھکڑے یہ ڈنڈے کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے کوئی تاوی شاویر نہیں چلتا ایک ادھر ٹریکٹر نقد نو لاکھ میں ادھار پہ دس لاکھو یا جائز ہے مسجدی عمرہ کرنا مجھے تو نہیں پتا کیا مسجدی عمرہ کرنا عمرہ کی آسر نہیں مڑوایا چوتھائی سر سے کم کٹ لگائے بلکل دم آئے گی دم کی طاقت نہ ہو تو جب اللہ توفیق دے بھیج دینا نہیں گزارش یہ ہے کہ وہ تو غلطی تم کر بیٹھے ہو اگر اور اب عمرہ کرو گے تو دوسرا عمرہ ہے اس کا پہلے کا ہی دالت نہیں ہو سکتا پاکستان میں دم نہیں دیا جا سکتا عیدین کی نماز کے باہو ہی خود دعا ہوتی ہے جو امام کراتے ہیں میکار سے بغیر احرام کیا گیا اگر دوبارہ میکار پہ جا کے ملا گئے اب دم نہیں ہوگا میرے بیٹے کا نام عبدالعہد ہے نام بدل نام کا کے قصور ہے اہد تو اللہ کا نام ہے قل هو اللہ احد اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جو دین کے لیے جہاد کا رحمت فرمائے تاریخ اسلام کے بارے میں بڑی کتابیں ہیں بھائی کوئی بھی تاریخ اسلام لے لیں میری بھابی کی طبیعت خراب ہے اللہ شفاعتہ فرمائے آج کل کچھ لوگ مہننہ تاریخ جمیل کے بارے میں نازیبہ باتیں کہتے ہیں جو علماء کے بارے میں نازیبہ گستاخانہ بےہودہ باتیں کہتے ہیں وہ اپنی عقبت خراب کر رہے ہیں ان کے تو نیکیوں بڑھ رہی ہیں ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا مسجدِ قبار میں اشراق کی نماز بھائی بیت اللہ کی نماز میں ایک لاکھ ہے وہاں مسجدِ قبار میں تو ایک ہزار بھی نہیں ہے کہتا ہے جی کہ حضرت ابراہیم کے لئے اتنی لمبی آگ کیوں بنائی گئی تو آپ جب ملیں ان کو تو ان سے پوچھیں لیں ہمیں کیوں دشمنی میں ہر کوئی کرتا ہے کیوں بنائی گئی یہ کوئی بات ہے جتنی دشمنی بڑی تھی اتنی آگ بڑی تھی بارال درود ابراہیمی کے لئے کہا تھا ٹھیک ہے بھائی باقی تصریح کو زمدن میں بھگویں یہ سب بیدت ہیں عمرے میں مسافر ہیں مسافر والی نماز پڑھیں گے پچیس دن ایک جگہ ہوں تو پھر آپ مسافر نہیں ہوں گے لیکن اگر دس دن ادھر ہیں دس دن مدینہ شیف میں ہیں پھر پانی پھر مسافر ہیں کردہ ہے مجھ پہ استغفار زیادہ پڑھا کرو حضر 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 کو اگر ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دیں ورنہ بوسے کی ضرورت نہیں ہے بارال سگرٹ لے آنا بیچنے کے لئے اللہ کے ملک میں یہ بالکل نہ جائز ہے میرے خاند کے پیٹ میں تین دن سے درد ہیں اللہ شفاہ تا فرمائے لیکن اس کو شہد گھول کے پانی پیلائیں حضر نے خود علاج بتایا پیٹ کا شہد کا پانی گردن کا مساہ ہنفی مسلک میں ہے باقی احمدہ کے نزدیک نہیں ہے بیتر کے بعد نفل پڑے مرضی نا پڑے مرضی ہے پتہ نہیں کیا رقبہ دین میں پا ہے مجھے دو سال ہو گئے دو بہنے کی چھٹی ہے اس لئے جا نہ چاہتا ہوں جاؤ کس نے مجھے چھٹی لینے رشتے دیکھنے آتے ہیں لیکن رشتہ نہیں ہوتا کوئی جادو وادو نہیں ایسے ہوتا رہتا ہے آپ صدرت الرحمان تین دفعہ پڑھ کے دعا کریں اللہ اسام کر دیں مفتی کفایت اللہ صاحب مانسیرہ بالوں پر قاتلانہ حملہ ہوا اللہ نے بچا لیا ہے دعا کریں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ اور صیحت عاجلہ عطا فرمائے اور تمام علماء کی اللہ حفاظت فرمائے میری بیٹی ہے پہلے چلتی تھی خسرہ نکلا ٹی فیڈ ہوا کھڑی ہو سکتی ہے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں تو مقتدی بھی سجدے میں ہونے چاہیے ہیں اگر امام سجدے میں مقتدی رکو میں رہ جائے نماز اگر سجدہ تلاوت ہو دوسرا سجدہ نہیں تو مسئلہ سمجھا کرو خدا کا خوف کیا کرو سجدہ تلاوت اگر الگ ہے سجدہ سلاة الگ ہے وہ اگر نماز کے سجدے میں ہے تو ملکو میں کھڑے ہو نماز نہیں ہوگی اگر انہوں نے سجدہ تلاوت کی اور فرن سجدے میں چلے گئے تو ملکو تک گئے تب بھی نماز ہو جائے گی پس نے کوئی سمجھتے نہیں ہو تو میں کیا کروں آخر وعد پڑھیں اقوعد پڑھیں داد نہ پڑھیں بس میرے بیٹے کا پشاب بند ہے اللہ شفاہ تا فرمائے شہید کی قبروں پہ پھولوں کا دستہ کسی پہ رکھنا جائز نہیں نہ ولی کی قبر پہ نہ شہید کی قبر پہ نہ نبی کی قبر پہ فرنہ مدینہ شریف میں پھول ملتے تھے حضور کی قبر مبارک پہ رکھتے صاحبہ سم سے اچھا گلاب تو مدینہ پاک کا ہے اس کے بعد طائف کا ہے اس کے بعد پھر ساری دنیا کا ہے ہمارا بھائی مدینہ سے آئے ایرام کھول کے سو گیا تین گھنٹے ایک بات چاہتے باندھ کے ایرام باندھے بارحال ایسا کرو اس کو دس بیس ریال خیرات کرے تب آپ اثر کے وقت کریں اس کی دو رکعات جو مغرب کے بعد پڑھیں زیارت کے لئے طائف جائیں واپسی کو مدینہ ضروری ہے چونکہ طائف میکات ہے نماز جنازہ زور سے نہیں پڑھنی چاہیے ہیستہ پڑھنی چاہیے جو بچہ فوت ہو جائے اس کا کوئی حقیقہ نہیں میں نے صدقے کا بکرہ زبے کیا مکہ میں تقسیم کیا جنہیں پہنے ایک کا لاکھ نہیں ملے گا مکہ میں آپ نفل پڑھیں یا فرد پڑھیں یا قرآن پڑھیں یا تواف کریں انشاءاللہ ایک کا لاکھ ملے گا ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دیا اور طلاق کا تین سال پتہ نہیں کیا ابھی لوگ پورا طلاق نہیں ہوا کیسے نہیں ہوا مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے آپ نے کیا پوچھا ہے مجھے پتہ نہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد ودارک وسلم اللہم انت ربی لا الہہ اللہ انت اللہ حدس رمض الفرد اللہم انت ربی لا الہہ اللہ انت رحنان المنان قدیل السماوات والرد یاد الجلال والکرام اللہم مفرج ہم المحمومین نفس قرب البقربین ورد دینا للمدیلین وشفنا وشف ورزانا ورز المسلمین اللہم جعلنا ورز المسلمین ومن کل ہم من فرجا ومن کل رذیکن بخرجا ومن کل بلائی نافیا اللہ بمارن کو شفا اطا فرمائے یا اللہ بی مروں کو شفاہ عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماری عطا فرما یا اللہ بے حیاءوں کو حیاء عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد السالح عطا فرما جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان گرشتے آسان فرما یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ برد الامین کو قیامت تک حرفتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یہود ہنود اور قادیانیوں کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ پورے عالم میں جن دین کے ادارے ہیں مساجر ہیں مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما علماء حقہ کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں ہند میں ہیں افغان میں ہیں ان سب کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیق العلیم وطب علینا انکا انتا الطفاق الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر قلقه سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابہ اجمعین اللہم صلح علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک موسیقی 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 موسیقی